بسم اللہ الرحمن الرحیم اکامہ ایکسپائر ہے تو پرمیشن ملے گی یا نہیں ملے گی تو پرمیشن ملے گی بھائی یعنی کہ حاج تصریح سوری عمرہ تصریح کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں عمرہ پرمیشن آپ کو مل جائے گی اگر آپ کا اکامہ بھی ایکسپائر ہوا تو یہاں پر تواف کے دورانما لائیو مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں راشت دیکھ لیں آپ اتنے زیادہ راشت نہیں ہے اچھا ابھی بات کر لیتے ہیں حاج کے اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو بھائی حاج سے پندرہ سولہ دن پہلے کی یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ بھائی اگر دیکھ لیں اس وقت تک پرمیشن مل رہی تھی عمرہ کی آپ بھائی اگر یہ حاج کے بلکل قریب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آخری ہفتے میں عمرہ کی پرمیشن نہ ملے لیکن پندرہ دن پہلے تو بھائی مل رہی تھی میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں لائیو اور راش دیک نہیں بلکل کام میجی جیسا کہ ہوتا ہے عمرو ٹیم میں ویسا ہی راش ہے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ویڈیوز کے چلتے ہوئے بہر کے ممالک سے تو حاجی بانپند ہیں اور صفہ مروہ کی صورتیار بھی یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہاں پر بھی راش دیکھ نہیں بلکل بلکل کام راش ہے دوسری چیز آپ کو بتا دوں بھائی میں کہ آپ جب بہر سے انٹر ہوتے ہیں بہر سے آپ کی تصریف بغیرہ پرمیشن بغیرہ چیک کی جاتی ہے عمرہ پرمنٹ جو ہوتا ہے تو جو بھی ایسا کہ باپ ہے در باپ عبدالعزیز ہے باپ فاخد ہے وہاں تک آپ کو بھائی آٹھ سے دس بندے آپ کا وہ پرمنٹ چیک کرتے ہیں عمرے کا اتنی زیادہ سکتی کرتی گی ہے اور صفہ مروہ کی صورتیار دیکھ نہیں یہاں پر رشت بلکل کام ہے اور دوسری چیز یہاں پر بھائی جگہ جگہ پر ابھی متوقع شورتے وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ زیادہ ویڈیو مت بناو بھی آپ جیسا کہ پہلے ویڈیو یا پکچر وغیرہ بنا ل بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سکتی کرتی گی ہے یعنی کہ منہ تو نہیں کرتے ہیں لیکن بنانے نہیں دیتے ہیں زیادہ یہ میں آپ کو کلیر کر دوں تو جو بھائی اس وقت عمرے وغیرہ کی پرمیشن وغیرہ پرمنٹ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو حاج کے بعد ہی آپ لیجئے گا یہی آپ کے لیے پیسٹ رہے گا حاج کے بھائی میرے حساب سے تو پانچ سات دن بعد پھر اوپن کھڑ دی جائے گا بیسے تو اوپن ہی رہے گا لیکن جو مکہ میں سعودی حضرات ہوں گ تو باقی آپ بھائی حاج کے بعد اگر پرمیشن لیں گے پرمنٹ لیں گے تو وہ آپ کے لیے بھائی بیسٹ رہے گا ابھی کی صورتیں آپ کو دیکھتے ہوئے